روز دیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم تاریخ پاکستان احمد زاکسوری کے ساتھ میں میں ہوں آپ کا مذبان ساکیب سلیم قریشی آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے ایک بار پھر وکلا گردی کے حوالے سے جو خبریں بہت زیادہ پورے ہفتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گردش میں رہی ہیں کہ چھبیس نومبر کو ایک شروعات ہوئی جس میں ڈاکٹرز کی جانب سے اشتیال انگیز بیانات دیا گئے پھر وہ ویڈیو سوچل میڈیا پہ کافی وائرہ ہوئی اور اس تقریر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وکلا برادری کے وہ لوگ جو انصاف کی حصول کے لیے انصاف دینے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکٹاتے ہیں وہ ہی ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے آخر ایسی کیا وجوہات تھی کہ ہماری جو وکلا برادری ہے جو وکیل ہیں وہ آدملک سے ہمیں جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آج ہم نے دیکھا چیف جسس آصف سعید خوصہ صاحب نے بھی با آواز بلند اور بالکل اس کو واضح طور پر اس کی مضامت کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ معاملہ بھی کورٹ میں ہے اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا ہے بہرحال جو ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں دونوں جانب جو بھی کورٹس ہیں ایک وائٹ کورٹ اور ایک بلیک کورٹس دونوں کو افامو تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا لیکن ملک میں جو یہ روایہ چل پڑی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر انتشار کے جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہنگام آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ ہمیں نظر آرہا ہے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب کے ادوار سے کہ جب ان کے خلاف بھی ڈیسیجن آیا تو سپریم کورٹ پر اٹیک کر دیا گیا اس میں بھی وکلہ برادری شامل تھی پھر ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کی جب ان کو بحالی کا معاملہ تھا اور ان کو جب عوضے سے سبک دوش کیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو اس وقت بھی وکلہ تحریک چلی اور اس میں بھی کافی ہمیں ہنگام آرائی نظر آئی لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن پبلک سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر کی جب بات کی جاتی ہے تو ہیومن رائٹس کو کیوں پھر ہم بھول جاتے ہیں اور آخری سی کیا وجہ ہوئی کہ اسپطال پر حملہ کیا اگر دنیا کو جب پیغام گیا وہ انتہائی غلط تھا اس پر بات کرنے کے لیے اس ٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں انیس سو تیتر کے آئین کے خالق اور چیئرمن آل پاکستان مسلم جناس صاحب دادا احمدزا قصوری صاحب سر بہت شکریہ آپ کا سر جیسے وکلا برادری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سب سے پہلے تمہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ خود ماہرے قانون بھی ہیں بیریسٹر ہیں اور قانون کو آئین بنانے میں سپیشلی آپ کا بڑا اہم کردار ہے تو یہ سب جو ہو رہا ہے تو بطور وکیل بطور بیریسٹر آپ اس کو کیسا فیل کر رہے ہیں اور یہ دنیا کو جو پیغام گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیے گا دیکھیں یہ جو لاؤ کا جو پیشہ ہے وقالت کا یہ اور ڈاکٹرز کا یہ دونوں پیشے دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے پرانے پیشے ہیں یہ جو وقالت کا پیشہ اس کا آغاز ہوتا ہے رومنز امپائر کے زمانے میں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو گون ہم پہنتے ہیں لائرز اس کے پیچھے ایک لگی ہوتی ہے پاکٹس ہی لگی ہوتی ہے پیچھے تو یہ پاکٹ جو ہوتی تھی کہ رومن جو کلائنٹس ہوتے تھے لائر ان سے فیس مانگتا نہیں تھا وہ کلائنٹ خود بخود ہی اس پاکٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے تو اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی ہم نے اپنے گون کے پیچھے وہ پاکٹ لگائی ہوتی ہے تاکہ وہ جو ایک تاریخ کا ایک سلسلہ ہے اس کو جاری اور ساری رکھا جائے بات یہ ہے جی کہ یہ جو کالا کوٹ ہے یہ ہمارے ہاں قائد عاظم محمد علی جنہ نے پہنا علامہ اقبال نے پہنا نواب محمد اسمائیل خان نے پہنا عبدالرب نشتر نے پہنا سو وردی نے پہنا اور نیلسن منڈیلا نے پہنا ابراہیم لنکن نے پہنا گانڈی اور نہرو نے پہنا دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ قیادت دیکھیں گے اور وہ بھی قیادت جو کہ یونیورسل لیول کی تمام دنیا کے لیول پر کی قیادت تو وہ تمام لوگ بنیادی طور پر بکلا ہی تھے اب اس بیک گراؤنڈ سے اگر یہ ہنگامہ رائی اور یہ گنڈا غردی جس کا مظاہرہ اپنا لہور میں اس کارڈک سینٹر پر کیا گیا آدمی کا شرم سے صرف جھوک جاتا ہے میں تو سیریسی سوچ رہا ہوں کہ میں بونجا سال میں نے اس پیشے میں ڈالے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ سی وینڈ آویل سی ڈاپ مائی پین تو مجھے یہ فخر نہیں ہوگا کہ میں ایک کسی عظیم پیشے کا ممبر رہا ہوں یہ تمام جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ اس کی لمبی کہانی ہے ایک تو جب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا تصادم ہوا وقلہ اور جڈویشری کے درمیان اپنا اس وقت چیف جسس جو طرف پنجاب ہائی کور کے سردار اقبال تھے اور جو بار اسوشیسن کے جو صدر تھے وہ شیخ شاکت انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل انٹریویو جس میں انہوں نے ان کی تمام جہدات جو ہوتی انہوں نے بنائی ہوتی اس کا ذکر اردو ڈائجسٹ میں بڑا لمبا چڑھا انٹریو دیا اس پر انہوں نے کنٹیمٹ کے نوٹسز ایشو کر دیئے اپنا شیخ شاکت علی کو اور اظہار الحق تھے سیکیٹری تو ایک جوڈیش ایک تصادم کی شکل ہو گئی بٹوین ڈی ڈی بینچ ڈی بار اور بہت بڑا ایک ہنگامہ آرائی کھڑی ہوگی پورے پنجاب کے اندر مجھے یاد ہے کہ پھر یہ ڈائجسٹ کا ڈیلیگیشن میرے پاس آیا اور ہم نے وہ جو کنٹیمٹ آف کوٹ لوگ کے اندر جو رگر سے اس رگر کو اس سختیوں کو ہم نے جو ہے مائلڈ کیا اور وہ جو تھا ڈرافٹ جو تھا جو کہ 1976 کے کنٹیمٹ آف کوٹ ایکٹ کا جو ڈرافٹ تھا وہ میں نے تیار کیا اور دین میمبر پارلیمنٹ تھی اور کیونکہ دس کانفلکٹ نے کیپچر دی امیجینیشن آف جیوریسٹ لائلڈ اور پولیٹیشن ایوریویر کہ بہت بڑا تصادم آ گیا تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ جو کنٹیمٹ آف کوٹ کا لائلڈ ہے اس کو کیسے کیا ہم نے کہ مثال طور پر اگر آپ نے کسی جج کے بارے میں کوئی کہا ہے اور وہ سچائی پر مبنی ہے تو کنٹیمٹ نہیں ہے فیر کرٹیسزم جو ہے اگر وہ کوئی میڈیا والا کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے فیر کرٹیسزم ججمنٹ کے اوپر فیر کرٹیسزم دس ناٹ فال ویدین دی پرویو آف کنٹیمٹ آف کوٹ اسنا ہم نے بہت سارے ڈیفینسز جو ہیں جو کہ انیس سو چھبیس کے کنٹیمٹ آف کوٹ ایکٹ میں نہیں تھے وہ ہم نے نائنٹین سیونٹی سکھ کا جو لاؤ میں نے اٹھوزم مائی پرائیوٹ مائی پرائیوٹ مائی پرائیوٹ مائی پرائیوٹ مائی پرائیوٹ جس کو کہ گورنمنٹ نے جب وہ اڈاپٹ کر لیا اور اٹھوزم پاس نوملی تو امریکہ میں تو بل جو ہیں آپ کے نام پر ہوتے ہیں کہ پریسلر امینڈمنٹ براؤن امینڈمنٹ تو یہاں بھی ابھی یہ وہ ٹرڈیشن نہیں چلی بٹ اٹھوز می بل آئی انٹریڈیوز تیٹ بل اور وہ اس کے تحت یہ جو ہنگامہ آرائی سی اس پر جو ہے کابو پایا کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو جج جو ہے اس کا جو جو ڈھال ہے اس کی حضمت کی ڈھال اس کا جوڈیشن کنڈکٹ ہے اور یہی اپنا جو ایک بہت بڑے جج تھے اپنا انگلستان کے انہوں نے اپنا ڈیلی ٹیلیگراف کے کیس میں ڈیلی ٹیلیگراف نے کرٹسزم کیا اور ان کو انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا تو جسٹ ڈیننگ جسٹ ڈیننگ بہت بڑا آدمی گزرا ہے جسٹ ڈیننگ نے کیا کہا کہ دی کنٹمٹ اف کورٹ لاغ شوڈ نوٹس ایشو کر دیا بہت ججیز ایشو کر دیا شیل بہت ججیز ایشو کر دیا جوڈیشن کنڈکٹ اس کا کنڈکٹ اتنا اب آپ بورڈ ہو کہ اس کی غیر موجودی میں بھی لوگ ہیں کہ نہیں نہیں صاحب آپ نے یہ جو عزام نہیں نہیں اس کو ڈیفنڈ کریں لوگ کافی ہاؤسز میں کلمپ میں بار میں بیٹھ کے اس کا کنڈکٹ اتنا اب آپ بورڈ ہو نہ کہ وہ اپنا سہارہ لے اپنی عزت اور عبرو کا کنٹیمٹ اف کورٹ کے ذریعے تو یہ جسٹ ڈیننگ نے اپنا ڈیلی ٹیلی گراف کے کیس میں کہا اور یہی میں نے موقع لیا پارلیمنٹ میں جب میں نے ڈیبیٹ کی کہ یہ جو لاؤ ہے اس میں جو ہے سہولت ڈالی جائے کہ آپ لوگوں کے کیسے لوگوں کے ہونٹوں پر آپ ٹیپ لگا دیں گے کہ وہ اپنا اظہار نہ کر سکیں اگر ان کے اظہار میں ایک ایک پوزیٹیو ویو ہے ایک پوزیٹیو کرٹیسیزم ہے ایک جنرل کرٹیسیزم ہے تو تو وہ لاؤ میں نے پاس کیا پھر بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا جو جنرل مشرف کے زمانے میں جو یہاں ایک مومنٹ چلی لوئرز کی اور وہ چوزی افتخار صاحب نے اپنے حق میں چلوائی اس مومنٹ میں جو ہمارے جو اخلاقیات تھی جو ہمارا پروفیشنل ایتھکسی اس کی دھجیاں کھر دی گئی دھجیاں ایک واحد وکیل تھا پورے ملک کے اندر پوری پاکستان کی بار اور وقلہ ایک طرف احمد ارزا قصوری ایک طرف جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ بھاشن دے رہے ہیں کہ آپ گلی بزاروں میں نکلے ہیں جمہوریت کی خاطر رول آف لاؤ کی خاطر فنڈمنٹل رائٹس کی خاطر عدلیہ کی ادادی کی خاطر یہ کوئی بھی باتیں جو ہیں یہ معاشرے میں میں یہ پاکستان جو ہے یہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا اکنامی کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا جو ڈالر جو تھا اپنا ساٹھ رپیہ کا آج ایک ساٹھ رپیہ تک گیا ہے تو یہ ڈی سٹیبلائز مارکٹ اکانومی جوبز ختم ہو گئے تو یہ تمام چیزیں میں ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے آئے کچھ سی تھرو کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہونا نہ یہاں جمہوریت آنی ہے نہ یہاں رول آف لاؤ آنا ہے یہاں یہاں فنڈیمنٹل رائیڈز کا عزت و اعترام آنا ہے یہاں یہی تو آئے پر ملوکی رہ گی لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو گئی جو ہو گئی اور چوازی افتخار نے اس قسم کی ٹیڈیشنز لائرز کے اندر ڈال دیں کہ وہ ہاتھ چھوٹ ہو گئی ایسی تھی وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ لینے پر چاہے وہ پولیس کو ہے تو پولیس کی پٹھائی کر دی کلائنٹ ہے دے کلائنٹ کی پٹھائی کر دی عدالتوں کو تارے لگا دیئے عدالتوں میں جا کے ججز کی پٹھائی کر دی اپنے چیف جسٹس جو تھا جا بھائی کا اس کے اس کے چیمبر میں گز گئے اگر اس وقت سیریس سٹیپس آلیا جاتے اور دسٹرپٹلی جو جو تھا پروسیجر ڈاپٹ کیا جاتا اور ان کو قرار واقعہ سزائیں دی جاتی ہیں اور ساری عمر کے لیے ان کو دسکوالی فائی کر دیا جاتا کہ دے ویل نیور بی پارٹ آف دس گریٹ پروفیشنل دی آنٹ فیٹ تو بات بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو گلی گلی میں لاؤ کالجز بنے ہوئے ہیں یہاں جو ایک تھوک کے حساب سے لوگ نکل رہے ہیں اور نکلیں مارمہ کے لائر بن رہے ہیں یہ وہ طبقہ ہے یہ جو جنہوں نے یہ جو بتمیزی کی کہ دے ان کو جو ایٹھکس ہمیں دیکھیں جب ہم لوگ لاؤ کالجز میں اور باروارہ میں تھے تو بقاعدہ ایٹھکس کے اوپر لیکچر ہوتے تھے اسی کنڈکٹ کے اوپر کہ لائر کا کنڈکٹ کیا ہونے چاہیے ہیں انڈی کوٹ اور آؤٹسائٹ کوٹ یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھیں اور یہ ایک اتنا تہذیب یافتہ پیشہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ جاج کو اپنا اڈریس کرتے ہیں می لارڈ جاج آپ کو کہتے ہیں اسی لرنڈ لرنڈ کانسل اسی اور آپ اپنے اپنے کانسل کو اڈریس کرتے ہیں تو می لرنڈ کالیگ اسی ایک ازوت و اترام کا پیشہ ہے اس پیشے میں اگر اس قسم کا انصر آ جائے گا جو کہ سامنے آ گیا جنہوں نے دھجیوں کر دیں اخلاقیات کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ظلم کیا اس پیشے کے ساتھ آج جو ہیں مجھے یہ بھی کہنے میں آر نہیں ہے کہ پیپل لائک رضا روبانی اور حامد خان جن کی میں تھوڑی بہت کوئی اترام کرتا تھا ان کے خوف کے موارے انہوں نے وہی لائن اڈاپٹ کی جو باقی لائیز کر رہے ہیں اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لائن اڈاپٹ کی یہ 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 ڈر خوف ہے یہ سچ بولی نہیں سکتے سچ کہنے میں ان کے موں پر تالے لگے ہوئے ہیں they can't speak the troops تو رضا روبانی کے بارے میرا views بڑے اچھے تھے لیکن unsportunity یہ جو اس نے اپنا ایک سائیڈلی انیسیسیری ڈیفینڈ کیا i feel کہ اس نے بھی اپنے آپ کو لور کر لیا لوگوں کی imagination میں تو چیز یہ ہے کہ یہ ریاست کو چاہیے اگر ریاست کی رٹ compromise ہو جائے اور اس طرح کے ہنگامیں ہوتے رہیں اور لوگ قانون کو اپنی ہاتھ میں لے لیں اور ریاست جو ہے وہ مسکرا کے دیکھتی رہے تو میں ایسے ہوں کہ یہ ریاست جو ہے اپنے ذمہ داریوں میں فیل ہو چکی ہے وہ جو آپ کا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا اس میں تو ویسے ہی اس کی جو اگر آپ اس کی چہرے کے اسرات دیکھیں اس میں تو سکت ہی نہیں ہے اگر آپ تحصیل کا سیاستدان جو تھانے داروں اور پٹواریوں اور تحصیل داروں کو جناب حضور کرنے والا ہاو کن ہی پرزائیڈ اور میٹنگ آف چیف سیکرٹری آئی جی پیز ڈی آئی جیز اس میں وہ کپیسٹی نہیں ہے اس میں وہ ڈرائی بھی نہیں ہے اس میں وہ ایڈمیسٹریٹیو جو ہے کپیسٹی نہیں ہے کیوں اس کو رکھا ہے اس اگین ایک بہت برا سوال سوال اٹھتا ہے کہ تمام پاکستان میں اس کا چرچہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اپنا وسیم اکرم پلاس ہے یہ بھئی یہ کہاں سے کا پلاس ہے یہ تو اپنا بلکل اٹر فیلیر اٹر فیلیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹرس کو بھی جاتے جاتے اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو چاہیے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لے اگر جنرل باجوا کی آپ جو ہے اس کی نوٹسکیشن ایسے موقع پر سسپینڈ کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور ایسے ایکوئینس پر ایسے انوارمنٹ میں تو اگر چیف جسٹرس صاحب اس کے جو نوٹسکیشن کو سسپینڈ کر سکتے ہیں تو چیف جسٹرس صاحب آپ کا امتحان آ چکا ہو ہے صرف آپ کی تقریز بنے گا آپ کو انوارمنٹ کھانے دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں بات آپ ایکشن فارمی اور اسٹیبلیش دی رول اپ لاؤ پاکستان جو ہر تباہ برباد ہو رہا ہے پاکستان کا ایک ایک بیڈ امپریشن انٹرنیشنل بارڈ میں گیا ہے فر گاڈ سیکھ اس کو یہ دیتیوریٹنگ جو پاکستان کا جو امپریشن ہے اس کو بچائیے پاکستان ایک بیویر کنٹری پاکستان نہیں ایک بہت کنٹری پاکستان ایک بیویر دیموکرٹک کنٹری اس کے امیج کو جو بنانے والا بریلینٹ کونسیٹیوشن لوگ اس کے کونسیپ کو کنسیو کرنے والا اپنا شائر مشرق علامہ اکبال یہ تمام وہ بیرسٹر وہ سی وہ بیرسٹیوش بیپل یہ وہ لوگ تھے جو کہ قوموں کے قوموں کے لیڈر سے تو انفرچنیٹی یہ یہ کراؤڈ پاکستان کو لیڈ کرے گا سی دے آر سلر یہ پاکستان اور کے نام پر دھبا ہے and they should be dealt in accordance with law no matter کہ اس سے پاپلر پر میر اور انپاپلر پر take the decision and do it اگر نہ کیا تو یہ کل کو ابھی تو سپریم کورٹ بچی ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ کے بھی درازے بند کریں گے کسی دن سر جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور قانون کسی سے بالاتر نہیں ہے جیسے خود چیز جیسے آسی سعید خوضہ صاحب پچھلی دفعہ بھی کہہ چکے تھے کہ طاقت کا تانہ ہمیں نہ دیں انہوں نے یہ لفظ بار بار استعمال کیے تھے اور آج بھی انہوں نے جو سپیچ کی ہے اس نے یہی کہا کہ ابھی کیونکہ کورٹ میں فیصلہ ہے تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہاں سر میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گا کہ قانون کیا کہتا ہے سزا کیا ہوگی یہ تو ایک الگ معاملہ ہے آج یہ لوگ جو سڑکوں پر نکلے تھے کل یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر جج جا کے لگیں گے ان کی پروموشنز ہوں گی آگے جائیں گے یہ فیصلے کس طرح کریں گے جو خود اپنا قانون ہاتھ میں دیکھے بیٹھے ہیں اللہ رحم کرے اگر ان میں سے اور آپ کے جو بیشتر ججز ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز سے ان کے نعرے لگاتے تھے گلے پھار پھار کے چودی استخار کی مومن میں گلے پھار پھار انفارچنیٹلی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے فر گاڈ سیک اپنے آپ کو کسی علیوں میں مت رکھیں دنیا آپ کو واش کر رہی ہے اور ویڈی کرٹیکلی واشنگ اسی اگر یہ جو جوڈیشل سسٹرم بھی اگر کلیپس کر گیا اور لوگوں کا جو ہے ایک اعتماد اس جوڈیشل سسٹرم میں ختم ہو گیا تو پھر تو آئیفل ملوکی ہوگی پھر تو جس شخص کے پاس گلی میں بڑا چھوڑا ہوگا وہ ہی اس گلی کا میجسٹرٹ ہوگا اور وہ فیصلے کر رہا ہوگا فیصلے کر رہا ہے سر اس پہ دوبارہ سے میں بات کرتا ہوں سر ٹیلس مین پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بیگ صاحب نے انوار بیگ صاحب نے بیگ صاحب آپ کو بہت شکریہ تینکیو سر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد زر قصوری صاحب اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو مسیحہ ہوتا ہے اور ایک وکیل جو عدالتوں میں انصاف کے لیے ہمارا ہمیں گائیڈ کرتا ہے دونوں ہی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں تو جو دنیا میں ایمیج گیا ہے وہ اتنا پوزیٹیو نہیں گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو قصوری صاحب کو میرا سلام قبول کریں وعلیکم سلام یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی بات پروینشل گورنمنٹ کا فیلئر ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کا فیلئر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اتنی بڑی فوج انٹیلیجنس بیورو میں بھرتی کر کے رکھی ہوئی ہے کوئی ساتھ آٹھ ہزار آدمی ہیں پورے پاکستان میں یہ کام بیسکلی سپیشل برانچ ہو یا جو پروینشل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پنجاب کی ان کو چاہیے تھا کہ وہ پروینشل ایڈمینسٹریشن کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی چیز گروپ اپ ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے اور گورنمنٹ کوئی میجرز لیتے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی ایڈمینسٹریشن ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا سرکار کو پنجاب گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ جو ہماری انٹیلیجنس بیورو ہے انڈر منسٹری آف انٹیریر ان کو بھی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بھئی ایسی چیز کچھ ہونے جا رہی ہے پنجاب کے اندر between the lawyers and the young doctors میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو یہ totally failure ہے گورنمنٹ کی کہ یہ اس چیز کو avoid کر سکتے تھے ہم یہ ایسی بڑی ہم نے انٹیلیجنس بیوروکائی کیلئے پال کے رکھی ہوئے یہ public money سے ان کو یہ تنخواہیں جاتی ہیں I mean they are recruited for the safe guard of public property and public lives یہ اس طریقے سے جو ہوا ہے یہ بہت افسوسطاق ہے جیسے آپ نے کہا جو ہوا ہے آپ نے انٹیلیجنس بیوروز کی بھی بات کیے یہاں ایک بات میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا اور فائدہ اٹھانا چاہوں گا آپ کے تجزیر کا بھی یہ جو پھر تبادلے ہوئے ہیں بڑی بیوروکریسی میں عمران خان صاحب نے پنجاب میں تبادلے کی ہیں اور قصوری صاحب بھی سے پہلے یہی بات کر رہے تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ فیاض چوہان صاحب نے ایک بڑا نام دیا تھا کہ جی پنجاب میں شیرشاہ سوری کا نظام رائج ہے آپ کو لگتا ہی تبادلے کرنے کے بعد بھی شیرشاہ سوری کے نظام کی باتیں کرنا اور پھر وزیر کی خود مار کھانا اور جس انٹیلیجنس ریپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا فیلئر جو ہے سی ایم پنجاب کو اس میں عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے پھر دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں میں تو کرکٹ کی مثال دوں گا کیونکہ آج کل کرکٹ کی زبان زیادہ بولی جا رہی ہے اگر کپتانی ٹھیک نہ ہو اور کپتانی اپنی تین کی پلیسنگ صحیح نہ کرتا ہو اور صحیح بولرز استعمال نہ کرے تو یہ تو کیپٹن کا فیلئر ہے نا تو بیسکلی کیپٹن میڈس ٹو بی چینج اس طریقے سے تو کرکٹ میچ نہیں کھیلا جاتا نا کہ بھئی ایک کیپٹن کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہی نہ ہو نہ کوئی ویجن ہو نہ کوئی انٹیلیجنس ہو نہ کوئی ایڈمنیسٹریٹیو سکلز ہو آپ نے پورا ایک بارہ کروڑ کا صوبہ ایک صاحب کو دے دیا ہے نہیں سر ایسے نہیں ہوتا پرائی منسٹر صاحب کو یہ انڈسٹین کرنا چاہیے کہ بھئی پنجاب is the heart of پاکستان جو پنجاب لے گا وہ فٹل کمنٹ لے گا یہ کوئی رکھی چھپی بات نہیں ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ ایڈمنیسٹریشن ہو رہی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ پنجاب کو سویٹ کر جائے گی نیکس سیلیکشن میں جو احلات ہیں اور جس طریقے کے اور جو مشکلات لوگوں کو ہو رہی ہے بائی انل آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بیٹرین ینگ لائیرز اور ینگ ڈاکٹرز یہ بہت برا ہوا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا ان کے ماں باپ کو ہمارے بھی بچے بڑے بڑے ہیں اور اگر میرے بچے خدا نہ خاصتہ اس چیز کے اندر انوالو ہوتے میں تو ٹی وی پہ آکے قوم سے ماں بھی مانگتا ہوں کہ دیکھیں یہ ان کی پیرنس کی اپ رنگن کے اثر کرتا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے بچوں کو اپ رنگن کیے پڑھایا لکھایا اور آخر میں آکے توڑ پاڑ کریں اور لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ہسپیٹل میں یہ سب کو پتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ایک وار ہوتی ہے وار میں اینمی کبھی ہسپیٹل کو بومی نہیں کرتا اور یہاں ہم آکے اندر گز گئے اور چو کچھ چار چھے چو ڈیپس ہوئی ہیں اور دس لاکھ روزے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی دس لاکھ آج کل کیا حیثیت رکھتی ہے ایک جان ہے ایک جگہ ہے دوسری جگہ دس لاکھ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹوٹل کمنٹ کا فیلیر ہے اور اگر اس کو ہم ریکٹیفائی نہیں کریں گے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت زیادہ آگے چل کے افیکٹ کرے گا چھے کسر میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں سر جیسے آپ نے گفترگو سنجی کی پی ٹی آئی حکومت کو جو ہے وہ بڑی پرابلمز آ سکتی ہیں یہاں ایک سوال اور بھی جنریٹ ہو رہا ہے جیسے بھی بیک صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو جرمانے لگائے گئے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جرمانے جو ہیں یہ انہی لوگوں پر لگائے جائیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا وکیل ہوں جنہوں نے نقصان آت کی ہیں ایسے میں پیسہ پھر قومی خزانے سے دینا تو ان کو کس طرح کی پنشمنٹ پھر فائدہ ہوگا پیسے تو میں سمیتا ہوں کہ جو آپ کا law of the land ہے اگر وہ اپنا اللہ دیتا چلاغ دین پر لاغو ہے تو they are not above board اسی law سب کے لیے برابر ہے ان کو جو ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ they were involved in a sort of a terrorist activity جیسے ابھی بیک صاحب نے ذکر کیا دیکھیں کہ جنیوہ convention کے اندر hospitals are protected مریض are protected اسی دشمن بھی جو ہے وہ hospital پر آکے بومبنگ نہیں کرتا تو یہاں آپ کے وہ لوگ جو کہ قانون کے علم بردار ہیں جو کہ قانون کو نافذ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر تو قانون کی دو دھجیاں اکھڑ گئیں ایسی صورتحال میں اس کو ماضی فیوچر میں کیونکہ پہلے آپ نے اپنا چودی افتخار کے زمانے میں ان کو ٹیک اپ نہیں کیا بیکار بلو آئیڈ بوئیز چودی افتخار کیونکہ وہ اس کو لے کے آئے تو اب تو جو ہے پریزنڈ جوڈیشی وہ تو اپنے میرٹ پر آئی ہوئی ہے تو ان کو تو چاہیے کہ اگر وہ روز لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں قانون کے مطابق تو کیا وکیل جو ہے کالا کورٹ پہنے کے بعد is the above law actually اس پر تو law زیادہ effective ہوتا ہے کہ ایک قانون دان ایک قانون کا محافظ اگر محافظ جو ہے وہ law breaker ہو جائے تو it's a very serious offense کہ ایک محافظ جو ہے وہ law breaker ہو گیا ہے so therefore time has come کہ they should be given کار واقعی سزائیں تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس قسم کا معاملہ دوبارہ repeat نہ ہو سر میں آخر سوال آپ سے کرنا چاہوں گا بیک صاحب کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ثانیہ کے اوپر ہم نے ثانیہ موڈل ڈاؤن دیکھا تو شہباز شریف صاحب سے استیفعے دینے کی باتیں کی گئیں اور بڑا شور مچا ہے اب یہ بھی ایک incident ہوا ہے جس میں امواد تو ہوئی ہیں چاہے کم ہوئی ہیں لیکن امواد امواد ہیں امواد ہوئی ہیں نقصانات ہوئیں تو ایسے میں پھر جیسے آپ نے خود کرکٹ کی مثال بھی دی ہے عثمان بزدار صاحب کو بار بار وسیم اکرم سے میچ کرنا کہ وسیم اکرم پلس بھی ہیں قصوری صاحب بھی اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ سی ایم پنجاب سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو عمران خان صاحب جہاں اتنے بڑی قابینہ میں تبدیلیاں کرتے ہیں بار بار کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی نہیں کر رہے ہو تبدیلی کیوں ہی کر رہے مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضول کی زد لے کے بیٹھ کے رہنا کہ جی نہیں بزدار صاحب چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے آپ نے ان کو چلے اپوائنٹ کر دیا ڈیرھ سال ہو گیا اب ڈیرھ سال کے اندر مجھے کوئی چیز کارنامہ بتائیں as a member of public I would like to know what good has mr. بزدار done for the people of پنجاب کوئی ایک چیز بتائیں یعنی لوگوں کو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں ہر چیز میں مہنگائی آپ کو پتا ہے جس طریقے کی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں یعنی سبزیوں کے دام کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں دیکھیں جی جب تک ایک common man ایک غریب آدمی تین تائم کی کا کھانا نہیں کھا سکتا میں نے سمجھتا وہ ایکانومی صحیح ہے اگر ایکانومی صحیح ہے آج تو وہ ہے for the rich elite وہ rich elite کتنی ہے پاکستان میں اس سے ایک پرسنٹ بھی شاید نہ ہو 99% people are poor and very poor اور اس کے اندر more than 50% آپ چارے تین ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب ایک ہمارا بڑا بڑا پروبنس ہے ایک بڑے بھائی کا رتبہ رکھتا ہے وہاں پہ گورننٹ شوٹ بھی top class top class اور پنجاب کی اگر ایکانومی صحیح چلے گی جہاں پہ اتنی انڈسٹری ہے ملکہ حالات اچھے ہوں گے law and order صحیح ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ نہیں چل سکتا یہ کب تک چلائیں گے اس کو اس طریقے سے ڈریک کریں گے یہ تو ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد is running the province of پنجاب وہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا وہاں پہ یعنی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ what good has this gentleman done in the last 16 months for the people of پنجاب ہر آدمی رو رہا ہے وہاں پہ یعنی law and order کے پورے حالات ہیں آپ loot murder rape بچوں کے ساتھ زیادتیاں یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا اور پھر وہ ایک incident جو ہوا تھا یہ کانچی جگہ ہوا تھا بھی کسور کے اندر یا کہیں ہوا تھا جو وہ بچوں کو اور ماں باپ کو مارا تھا سائیوال وہ کچھ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ people were expecting much more out of the PTI government اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل public آپ کبھی مارکیس جا کے دیکھیں لوگوں سے بات کریں جو لوگوں نے PTI کو vote ڈالا وہ آج کلٹی دعا کر رہے ہیں PTI کے لیے چھیک ہوگی سر بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا اور آپ کبھی یہی کہنا ہے کہ ظاہر ہے پنجاب کی چیف اندرسٹر کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پارے جس سے ایک پیٹیشنز کی جاری تھی اور کسوری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے تھوڑا سا پروگرام کو آپ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تو سر اب آپ نے بھی بڑی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بھی آپ نے بھی پاکستان سے متعلق جو سیاسی جائے ڈاز ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی کی بات کی جائے یا کسی اور مسائل کی بات کی جائے پاکستان کی کیابنٹس کی بات کی جائے ڈیسیجنز بیکنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو پریس کانفرنس آپ نے بھی کی اور بڑا سرہا گیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈے پہ بھی کافی اس کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس میں آپ نے پھر گول میز کانفرنس کا بھی ذکر کیا اور بارہ بارہ حکومت تجاویز دے رہے اس بارے میں بھی ذرا کچھ بتائیے گا ساکت میں آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں نے ایک واشنگٹن میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں کہ پاکستانی جو تھے میڈیا کے لوگ اور اکڈیمیا کے یونیورسٹری میں پڑھا رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کو ہم نے بلایا اور وہاں ہم نے ایک کھلی ڈسکاشن کی اس میں میں نے پرزنٹیشن دی اس کے بعد ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی میری پرزنٹیشن میں بنیادی جو میرا تھا اپنا نکتہ نظر اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوتی تو آج جو ہے پنجاب تقسیم نہ ہوتا اور بنگول تقسیم نہ ہوتا کیونکہ پنجاب کے اندر برکت رام برکت سنگ اور برکت علی کی لسان زبان ایک پنجابی اس کا کلچر بلشہ وارشہ جگنی ایک اس کا جگرافیا ایک اس کے باوجود جو ہے پنجاب تقسیم اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے نہ ثقافتی قومیت ہے نہ جگرافیائی قومیت ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ہوتی تو پھر یہ نہ پنجاب تقسیم ہوتا نہ بنگول تقسیم ہوتا تو چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ہے مسلم قومیت اب چیز یہ ہے کہ یہ جو نعرے تھے لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت کے یہ نعرے جو تھے یہ رشیہ میں ڈیویلپ ہوئے کیونکہ رشیہ کی جو چھے ریاستے تھی جنہوں نے انیس سو ستنا کے ریولیشن جس کو بولشیوک ریولیشن کہتے ہیں اور سپٹیمبر ریولیشن کہتے ہیں اس میں جو اس کا پنچ تھا لیکن لیڈرشپ جو تھی وہ سوویٹ شیہ سے تھی اپنا لینن اور سٹالن کی جب ریولیشن سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو جب مسلمان ریاستوں نے اپنا حقوق مانگے اپنے تعداد کے مطابق اپنی حجم کے مطابق تو ان کے مرکزی نکتہ ان کا مرکزی نکتہ تھا اسلام مسلم اور ہو تم منگول ہو ان کو قومیت میں تبدیل کر دیا گیا اور جہاں ان ناروں نے رشیہ کو تقویت دی جب ہمارے یہاں سے گئے اپنا جو اپنے تھے میڈیا کے لوگ اور تنکر جس میں فیض اپنا میاں افتخار الدین اپنا عبداللہ ملک حمید حمید اختر اسی زینوں یہ جو لوگ جو وہاں گئے واسی پر یہ وہاں سے یہ نارے اٹھا کر پاکستان میں دیا اور پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے میڈیا تھا اپنا پاکستان ٹائم امروز مشرق اور لیلو نہار کے ذریعے انہوں نے خوب اس تینوں ناروں کو اروج پر چڑھا دیا لسانی قوم اور اسی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا بنگالیوں نے کہا ہماری زبان اور ہے ہمارا کلچر اور ہے ہمارا جوگرافیا اور ہے تو آج اسی بنیاد پر سندو دیش کی بات ہو رہی ہے آج اسی بنیاد پر گریٹ بروچستان کی بات ہو رہی ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ تینوں نعرے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں اور ہمارے جو صوبے ہیں جو لسان اور کلچر کی بنیاد پر ہیں پنجاب سند بروچستان یہ جو صوبے ہیں ان کو تحلیل کر کے ان کی جگہ ایڈمیسٹیٹیو صوبے بنا دیا جائیں چودہ صوبے اور اس کا میں نے ایک نقشہ دیا کہ بروچستان کے اندر تین صوبے بنا دیا جائیں کوئٹا کلات اور سبی سندھ کے اندر تین بنا دیا جائیں کراچی حیدرباد سکر پنجاب کے اندر پانچ بنا دیا جائیں بھاولپور ملتان سرگودہ لہور اور سوبہ کے پی کے میں تین بنا دیا جائیں پشاوہ ڈی آئی کے این ہزارہ یہ چودہ صوبوں میں چھوٹے چھوڑے ہو جائیں اور ایک لوگوں کو انساب ان کے دلیس پر ان کے گھروں پر مل سکے چھوٹے صوبے بنے آپ نے دیکھا کہ آپ پنجاب کے انتیس ظلے تھے تیرہ ہندوستان میں گئے سولہ ہمیں ملے انہوں نے تیرہ ظلوں میں تین صوبے بنا دیئے ہریانہ ہمچال پردیش پنجاب اور ہم نے اپنے سولہ کے ساتھ جو ہے ریاست بھال پر جوڑ دی آج اگر کوئی شخص کوئی پارٹی پنجاب سے کامیاب ہو جاتی اکسیت میں اس کو نہ سند میں جانے کی ضرورت ہے نہ بروچستان میں نہ کے پی کے میں وہ پنجاب سے پورے پاکستان جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب جو ہے باقی صوبوں نارے اس لیے ہیں کہ ہم تقسیم ہوا پڑے ہیں زبانوں میں اور کلچر میں اس ڈنگ کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو آپ کو ان صوبوں کو توڑ کر ایڈمسٹیٹیو بنیادوں پر آپ صوبے بنا دیں تو یہ جو ڈنگ ہے اسی لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت کا جو ظہر ہے جو صریعت کر گیا پاکستان کی اندر یہ نکل جائے گا اور پاکستان رواند وہاں ہو جائے گا اپنی منظر کامیابی 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 پاکستانی پاکستانی ہوگے مسلمان ہوگے اور پاکستانی ہوگے تو اسی کونسپٹ کو میں نے پانچ دن پہلے کومسیٹ یونیورسٹی کا ایک سیمن آتا جس میں پانچ شئے یونیورسٹی کے سٹورنٹ تھے اور وہاں ان میں جو کونسپٹ ہم نے دیا کہ وہاں گروپ بنے ہوئے یہ پنجابی گروپ ہے یہ سندھی یہ پتھان یہ فیڈل یونیورسٹی میں جو کہ آپ نے دیکھا کہ سرام آباد قائد آدم یونیورسٹی میں اسی پر مٹر ہو گیا تو یہ ہم نے وہاں کونسپٹ دیا بھائی بھائی کا کہ آپ سب بھائی بھائی ہیں آپ نہ بلوچی ہیں نہ سندھی ہیں نہ پتھان ہیں آپ بھائی بھائی ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں اور بھائی بھائی ہیں تو یہ کونسپٹ میں نے وہاں دیا اور جو بڑا چار یونیورسٹی وں کے سٹورنٹ ہزار کے لگ بھائی جن میں بڑا افیکٹیولی یہ کونسپٹ گیا تو دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پریزنشل سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں اس کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں آیا جو پارلیمنٹری سسٹم جسے کہتے ہیں کیونکہ ہم انگریز اور مہگنا کارٹا سے آج تک ساسا سال ہو گیا سسٹم چل رہا ان کی صریعت میں وہ سسٹم چلا گیا ان کی کلچر کا حصہ وہ سسٹم بن گیا آپ نے جب یہاں لائے تو آپ کے ہاں تو تعلیم ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بغیر تعلیم کے ایک تصنیت تو ہو سکتی ہے جمہوریت نہیں ہو سکتی تو یہ جو لیٹ ہو کے آتے ہیں ایم ای ایز ورہ اور ایم پی ایز ورہ ان کا جو ہے they are not committed with the legislation حالکہ ان کی بنیادی جو requirement ہے وہ ہے legislation and policy making آپ ڈیٹس سال ہو گئے ہیں کوئی آپ کے ہاں وہاں کوئی foreign policy پر debate ہوئی کوئی کشمیر پر debate ہوئی کوئی اپنا آپ کے جو ہے economic policies کو پر debate ہوئی وہاں ہندامہ رائی ہے دستور گیرے بار ہیں ایک دوزے کی ماں بہن کر رہے ہیں تو if this is a democracy تو اس کو اس کو میں تبدیلی لانے پڑی یہ اور یہ جو ایم ای ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی پاور کا کی در ہے ان کی پاور ہے making of the government and breaking of the government یہ جہاں بیس کا گروپ چلا جائے وہ گورمنٹ بن جاتی ہے جہاں سے دس بار نکال گر جاتی ہے تو یہ ان کی پاور جہاں یہ نگوشیٹ کرتے ہیں اپنے بندے جاہل قسم کے ان کو وزیر بنواتے ہیں پرمنٹ لیتے ہیں لائسنسل لیتے ہیں جب یہ بیس بچیس کا گروپ بنات جاتے ہیں تو اپنے جو اس وقت کا وزیراعظم ہے اس کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہم پریشان ہیں ہم نراض ہیں ہم جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا چاہیئے دو وزارتے ہیں دو ایترین لائسنس دو تو ان کی ساری کی ساری جو طاقت ہے وہ ہے in the making of گورنمنٹ اور بریکنگ گورنمنٹ وہی سے یہ پیسے بناتے ہیں وہی سے ان کا انفلنس ہوتا ہے پریزنشل سسٹم گورنمنٹ میں ایک آدمی الیکٹ ہو کے آئے گا جس کو پورا پاکستان الیکٹ کرے گا اور وہ بندہ الیکٹ ہو کے آئے گا تو اس کو اپنی کابینہ میں جو ممبر ہیں اپنی کابینہ کے ممبر ہیں they need not be ممبر اسیمیلی وہ وہ انتلیکچوال وہ وہ من اگر ایڈیوکیشن اور دیگنیٹی جیسے کہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ہنری کسنجر ڈاکٹر ہنری کسنجر بیگ نیم ان فورن پولیسی وہ سیاستدان تھا وہ تو ہاورڈ کا پروفیسر تھا تو جب یہاں بھی یہ سسٹم آجائے گا اور جب پریزنٹ کے پاس ایک بڑا وائیڈ ایک ڈسکریشن ہوگا پڑے لکھے لوگ اپنی کابینہ میں لانے کے تو لیول آف گورننس جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر ویسے بھی جو ہمارے مولوی حضارت جو اپنا خلافت کے نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دینی نظام میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں اس کو ویسٹر نظام میں اس کو پریزنٹ کہتے ہیں پریزنٹ کی وہی پاورز ہیں جو خلیفہ کی ہیں تو چیز یہ ہے کہ اس سسٹم میں سٹیبلیٹی آئے گی اس میں جو ہوتا ہے تنیور اپائنمنٹ ہوتی ہے جیسے امریکہ میں اپنے پانچ چار سال گزارتا پریزنٹ اور نومبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور اگلے سال یعنی بیس جنوری کو ہینڈی گو ٹیکم ہوتی ہے اور چھے مینے پریزنٹ جو ہے پریزنٹ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آکر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بائی انچز ٹرانسٹر پار ہونی شروع جاتی ہے اور خاص طور پر جبکہ پریزنٹ سسٹم آٹر فیلیر اس میں اسصورتحال میں میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کو پریزنٹ سسٹم لاغو کنا چاہیئے اور یہی دو چیزیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا تذکر کیا بہت زیارہ ملی اور بہت سوشل میڈیا پر بھی اشوال جسیں کیا اور یہ خبر میں دیتا چلوں کہ آپ کی تجاویز کے اوپر ایمپلیمنٹ شروع آلموس ہوئی چکا ہے اور اب یہ خبریں کنفرم ہیں کیونکہ آپ جب پریس کانفرنس کی ہے اور اس سے تقیباً تین چار دن اس کے فوراً بعد منگل کو قابینا کا جلاز بھی تھا اور اس جلاز میں آپ کی پریس کانفرنس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور بھاولپور جو ریاست جسے آپ نے بھی ذکر بھی کہی شامل کیا گیا ہے بھاولپور صوبے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں اور جنوی پنجاب کی جو باتیں کی جاری تھی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ملتان جو ڈیویجن اور رحیم یار خان اسے ملا کے بھاولپور میں شامل کیا جا رہا ہے اور بھاولپور کو صوبہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کی یہ تجویز کے طابق بھاولپور پر دونے کام شروع کر دے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی میں وہ پیش کر دیا جائے گا چلے میں بطلے کہ دو سے پیس میل لیکن اگر دیر آئے درست آئے دیکھیں انڈیا میں ایڈی ٹائم اپ پارٹیشن آٹھ یا نو صوبے تھے آج ان کے اکیس صوبے ہیں تو کیا ہندوستان کمزور ہو گیا ہے افغانستان بہت چھوٹا ملک ہے وہاں اکیس بائیس صوبے ہیں تو چیز ہے امریکہ میں ان کی چھبیس کورٹ کی آبادی ہے ہماری کوئی بائیس کورٹ کی ان کی چھبیس کورٹ کی آبادی ہے تو پچاس ریافتی ہیں فیفٹی وان ریافتی ہیں انسٹ کرنیٹ تو آپ کو جاتا ہے شروعات تو ایڈلیس ہو گئی ہے میں نے اس کی ایک فاؤنڈیشن دیکھ کر دیا ہے انٹلیکچل دیٹا سے کہ لامہ اقبال نے نائنٹین تھرٹی میں کہ جو خطبہ اہلا بات تھا اس میں بنیاد رکھ دی ٹو نیشن تھیوری کی دو قومی نظریہ کی میں نے بھی ایک کانسپٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اگر کل کو یہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں تو تاریخ مجھے یاد کرے گی کہ یہ کانسپٹ جو تھے احمد رضا قصوری ردیہ دے سر یہ تو میں ابھی بھی آپ کو یہ خبر ہے کیونکہ یہ بالکل مصدقہ طلاعات ہیں کیونکہ پیر کو آپ نے پریس کانفرنس یہ منگل کو یہ قابینا کے اطلاعات میں ڈسکس ہوئے ڈرافٹنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باولپور سے تقریباً تیرہ صوبائی نشستے ہوں گی اور ملتان ڈیویجن اور رحیم جارخان سے تقریباً تینتیس کے قریب جو ہے صوبائی نشستے رکھی جاری ہے اس کا ڈرافٹ آلموس تیار ہو چکا ہے کسی وقت بھی آئے گا لیکن یہ کریڈٹ رہتی دنیا تھا کہ ظاہر ہے آپ نے ایک بڑا انیشیٹیو لے آئے امریکہ میں بھی آپ نے بات کی ہے پاکستان میں بھی آکے بات کی ہے اور مستقل سے بات کی جارہی ہے تو صاحب اس سے پہلے بھی آپ کی تجاویز بہت زیادہ کام ہوتا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ میں نے دیا تھا مثلا کشمیر کا جو معاملہ آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ فورن آفس کے اندر ایک کشمیر ڈیسک بنایا جائے اور ہیڈڈ بائی ایک ایڈیشنل سیکیٹری کے اور وہ مانیٹر کرے کہ امبیسیاں جو ہیں پاکستان کی وہ کس انداز میں کشمیر کے قوس کو اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں وہ تائینات ہیں ان کی یونیورسٹیز میں ان کے تنک ٹینک میں ان کے پارلیمنٹیرینز کے پاس ان کے میڈیا کے پاس کس انداز میں ہو کس طرح وہ کشمیر کے بارے میں آگاہی پیدا کر رہے ہیں خاص طور پر جو وہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہے کیونکہ اہل مغرب جو ہے اس وقت ہیومن رائٹس کے اوپر بڑا فوکس ہو رہا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشن وہاں بتائی جائے اور ہر ایک ایمبیسٹی کے اندر ایک سیل کریٹ کر دیا جائے ایڈڈ بائی ایک کانسلر جو کہ کشمیر سیل ہو اور وہ اس کی جو ہے مانیٹرنگ جو ہے وہاں کا ایمبیسٹر کرے اور کوئی چیک کرے کہ مہینے میں اس سیل کے جو بندہ ہے اس نے کتنی یونیورسٹیوں کو ڈریس کیا کتنے تنک ٹینکس کو ڈریس کیا کتنی میڈیا کے لوگوں کو ڈریس کیا کتنے بزنس گروپس کو کیا جو کہ اس ایریا میں کام کر رہے تو اس کی رپورٹس یہاں آئیں یہاں جب کٹھی رپورٹیں آئیں تو وہ جو ہے فارن آفس میں ایک آپ کو ایک پورا کا پورا جائزہ سامنے آ جائے گا پورے ڈیفرنٹ کنٹریز کی رپورٹس جب آئیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر پر آیا افیکٹیبلی کام کر رہا ہے آیا ہم سچ مچ کشمیر کے وکیل ہیں یا ہم صرف آن لکر ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب امران خان 28 سپٹمبر کے اس کے بعد سے یہاں پھر شروع ہو گیا ہنگامہ رائی اور ہو گیا اپنا دھرنے کا قصہ جب سے یہ جو ایشو ہے کشمیر کا وہ بیک برنڈر پر جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے جو ہے وہاں آج ایک سو تیس بتیس دن ہو چکے ہیں ابھی تک ایک انٹیرم ریلیف یعنی وہ کشمیر کا حال نہیں ہے انٹیرم ریلیف کہ تم یہ آپ جو بینل قومی دنیا اس کو آپ کنونس کریں کہ خدارہ یہ کرفیو ہٹائیں تاکہ لوگ مساجد میں جا کے نماز پڑھ سکیں بچے سکولوں میں جا چکے ہیں راشن پانی آنا شروع ہو جائے ان کا دنیا کے ساتھ رابطہ ہو جائے اگر وہ نہیں ہم آپ کرا سکے اور آپ نے دیکھا دو امریکن سینیٹر جو انڈیا کے طرح انٹر ہوئے تھے ان کو روک دیا گیا اور روحیل گانڈی کو جو اپنے ڈیلیگیشن کر گیا اس کو سیری نگر کی ائرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ دنیا کو بتانے والی ہیں دنیا کو اگاہید کر رہانے والی ہیں کہ چھپاتا وہ شکت ہے جس کی کوئی خامیاں ہوں جس کی کوئی کمزوریاں وہ چھپاتا وہ کٹن ایک کٹن قائم کر رہتا ہے جو لوگ ساف سترے ہوتے ہیں جن کا موقف سچائی پر مبنی ہوتا ہے وہ کوئی بار سے کوئی ڈیلیگیشن آ جائے اور اوزرورز آ جائے وہ قدر دیکھو بھئی we conduct you تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے فارن آفس کو اگزر یہ ہماری ایمبیسیز کو اگریسیولی ٹیک اپ کرنی چاہیے ہیں اور میں پھر بھی ایک دفعہ یاد کرا دوں کہ میرا یہ اسیسمنٹ ہے اور بڑی امیق اسیسمنٹ ہے کہ ہماری جو ڈپلومیسی کی کی جنگ ہے اس کا جو میدان جنگ ہے وہ واشنگٹن ہے وہ واشنگٹن ہے جو واشنگٹن میں آر گیا وہ آر گیا اور وہ جو یونیٹی نیشن کی تقریریوں کے لیے وہ debating house ہے بہت تعلیم بھائی جی well done بہت چیز تقریر ہے وہاں سے کچھ نہیں اگر تقریر پر کوئی اثر ہوتا تو آج کرفیو ہٹ چکا ہوتا لیکن کرفیو آج ایک سب بتیس دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے that mean آپ کی speech کو لوگوں نے تعلیت بجائیں لیکن اس کو implement کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں وہ جو پیچھے طاقتیں بیٹھیں ہیں یونیٹ نیشن کے پیچھے ان طاقتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں واشنگٹن is the battleground آپ وہاں آپ کے ایک صفیر ہوتا ہے واشنگٹن میں ایک آپ کا permanent representative نیویو آپ میں ہوتا ہے یہاں آپ best mind دے جیں جو کہ پاکستانی community کے ساتھ مل کے کام کو آگے چلائیں انڈیا یہی کر رہا ہے انڈیا کے best brains best diplomats واشنگٹن میں پہ ہیں اور وہ انڈیا والے وہاں کی جو ہندو آبادی ہے امریکہ کی اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس کا اپنے result دیکھ لیا کہ ہوسٹن میں ایک چائے بیچنے والے انپر دو جو لفظ چار انگریزی کے نہیں بول سکتا پچاس ہزار آدمی تھا اور کیونکہ پچاس ہزار آدمی تھا تو پریزنٹ آف امریکہ بھی کھچا چلا آیا اور وہاں اسے آکے اس جائل آدمی کی تعریفیں کی کیوں کہ انہوں نے اپنی strength دکھا دی یہ strength آپ بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اچھے ڈپلومیٹ بھیجے پڑیں گے dynamic جو کہ دن رات ایک mission کے طور پر پاکستان کے لیے کام کرے چلائے بہت شروع کیا شہرمانہ پاکستان مسلم جنار صاحب زیادہ احمد احمد قصوری صاحب جو تفسرہ کر رہے تو جو تجزیہ کر رہے تو ہمیشہ پروگرام میں کوئی ایسی تجویز دے جاتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم امران خان صاحب اس پر عمل درامت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کابیناہ میں ڈسکس بھی وہ چیز آتی ہے زیر بحث بھی ہوتی ہے اور عملی طور پر وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے جو بھی ہم دیکھیں ہم نے میک میں عقاف کی آپ نے ایشو اٹھایا جیل خانہ جات پہ آپ نے بات کی آپ نے لینڈ گریبنگ کی بات کی آپ نے درختوں کے کٹائی کی حوالے سے بات کی جو جو ایشوز آپ نے اٹھائیں اس پر عمران خان صاحب کی حکومت نے منوان عمل کیا ہے کشمیر ڈسک کی آپ نے جب بات کی تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہمیں نظر آئی اور تمام فارن آفیسز میں کشمیر ڈسک قیام بھی مندر عام پہ آیا آپ نے صوبوں کے حوالے سے بہت اچھی تجاویز دیئے ہیں آپ نے واشنگٹن میں بھی جس طرح تمام اسٹیٹس میں جا کے بھی آپ امریکہ میں لوگوں سے ملیں اور آپ نے وہاں پہ بھی بڑے اہم مقات پہ پیش رفت کی اور کشمیر کا نقطہ آپ نے ہمیشہ اٹھا کے رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ باولپور سے صوبے کا آغاز ہو چکا ہے جیسے کہ اب بھی تجویز تھی اس پر بھی کام شروع ہو چکا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیونکہ اب تو کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اب بہائنڈ دس سین کو جیسے معاملات ہو رہے ہیں کہ کہیں آپ سے بھی کوئی رابطہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اپنی ٹیم میں کس طرح کی محنتدار اماندار اور وہ لوگ جو سیاست میں تجربہ رکھتے ہیں اپنی ٹیم کا حصہ بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں مجھے ساکیب قریشی کو احمد زدہ کسری صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکھے پاند روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں